لوگیں دکھائیے نا اس ایک انجینئر کو اسلام کیا کیا آپ لوگوں نے اس کے ساتھ آپ کو سٹینڈرز جس دن سمجھ آئیں گے نا اُس دن آپ کو اپنے آپ سے گھن آئے گی خدا کی قسم گھن آئے گی چیشہ نہیں دیکھ سکیں گے کہ سٹینڈرز کی سمجھ آگے سپیشلی اسلام کے سٹینڈرز اپنا آپ مکار ایار جھوٹا شاتر فرادیا لگے گا آپ کو کہ یہ ہوں ہیں یہ میری اوقات ہیں لوگوں کے سامنے میں جاتا ہی کیوں ہوں آپ کو پتہ جتنے بھی صوفیہ ہیں نا کیوں خانکاؤں میں بھاگ جاتے تھے اپنا آپ دیکھا نہیں جاتا تھا ان سے سٹینڈرز پر چلتے تھے ان کو اپنا آپ نے دیکھا جاتا تھا پوچھا ہے نا میں نے ابھی بھی ہیں جاتے تو کہیں نہیں ہے اسی اللہ کے والی پہنچے میں ہے کٹیاں میں کیوں بیٹھے ہو تو خود کو چھپایا ہے اپنے آپ سے چھپ رہا ہوں لوگوں سے نہیں چھپ رہا ہوں لوگ سمجھتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا تھا آپ نے آپ سے گھرنا آتے ہیں الٹی آتی ہیں جس کو پتہ چل جاتا ہے وہ نہیں بچتا اس کو اپنی اصلی شکل نظر آتی ہے وہ شکل پتہ کس کو نظر آتی ہے وہ مون کر نکیر کو نظر آتی ہے اس قبر میں ناصر اصل میں ہمارے اصلی شکل نظر آجائے گی ہمارے یہ تو یہ یہ ایک تنگ کرتا رہا ساری میں لوگوں کو یہ چٹاتا رہا بتاتا رہا بناتا رہا بناتے کرتا رہا ہے کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے لوگ میری سنیں ایک دفعہ نہیں مان سکا نہیں آتا مجھے سیکنڈ کے لیے اپنے آپ سے ہی مان لیتا ہوں اکیلے میں بیٹھ کے نہیں آئے نہیں آتا پڑھ لیتا ہوں یا سیکھ لیتا ہوں ایسے ایگو کرنے ہی نہیں دیتا ہوں there's no way آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا معاملہ ہے اللہ کی قسم 99 فیصد انسانوں کا ڈاؤن فال یہ ہے ہو رہے ہوں کالے ہوں غیر مسلم مسلمان نہیں کامپیٹنس کے اور آپ کے بیچ میں وہ ایک جھوٹی انا آ جاتی ہے اور وہ آپ اس کو accept نہیں کر سکتے کہ نہیں سر میں انکامپیٹنٹ ہوں ایک دفعہ مسلمان لڑکے اور لڑکی سے کہہ رہا ہوں ٹوئنٹیز میں میں قسم اٹھا لیتا ہے اگر مجھے اجازت ہوتی چالیس سال پلس نے نہیں ماننا یہ کو بہت بڑا ہو جاتا ہے آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اپنی انکامپیٹنس مان لیں مان لیں اللہ کی قسم آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں میں کوئی لبرل کوئی کسی قسم کی کوئی یعودی سادش نہیں ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کے لیے اپنی انکامپیٹنس مان لیں سب سے انکامپیٹنس بندہ ہجابی لڑکی اور داری والا لڑکا ہے اور صرف اسی سے امید ہے اس نے نہیں سیکھنا بس کہ نہیں میں بس کیوں کیونکہ مجھے قرآن حفظ ہو گیا یا حدیثیں آگئیں یہ تینوں کا کمبو لگے گا آپ لوگوں سے زیادہ اٹریکٹیو کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں گوریاں کالیاں گورے کالے سارے آپ کے پیروں میں بھاگیں گے آگے اتنے اٹریکٹیو ہو جائیں گے آپ آپ کو اگر دنیا ہی چاہیے دنیا ہی لے لیں اٹلیسٹ آپ اسلام کے اندر کامپیٹنٹ ہو جائیں دنیا اسلام کا مطلب ہوتا ہے یہ تین پلرز ان میں کامپیٹنٹ ہوتے ہیں جس دن آپ کے کامپیٹنٹ ہو گئے اس دن آپ کو آپ کے بچوں کی وجہ سے باقی کی دنیا تر جائے گی آپ کی وجہ سے ترے نہ ترے سٹینرڈ اوپر کر دیں فیل کریں مسلمانوں کو کہ نہیں تو ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا فیل کریں کوالیفای یور سیلفٹو ڈسکوالیفای یور اون پیپل یور اون پیپل کوالیفائی یور سیلفٹو ڈسکوالیفای یور اون فاردر ڈمازر ڈمازر ڈرون سیسٹر ڈیور سیلفٹو اتنی کوالیفیکشن لکیا ہے عمر بن جاسر نے ایک دفعہ نا امرو خطاب کے حدیث سنائی حضرت عمرو حطاب نے کہا اس کا دوسرا عرابی لے کیا میں نہیں مانتا کہا امار بن یاسر نے کہا میں اکیلا تھا جب نبی اسلام نے مجھے کہا ہے تو احمد نے کہا کہ میں نہیں مانتا انہوں نے پھر وہ کہا کہ نہیں میں اکیلا تھا حضر احمد ان کے پیچھے بھاگنے شروع گئے لیٹلی سٹک لے کہ حضر احمد آگے بھاگ رہے ہیں اور صحابہ سے کہہ رہے ہیں مجھے بچھاؤ میں کیا کروں بیٹلی کسور نہیں ہے حضر احمد نے کہا نہیں سٹینڈرڈ کو میں نہیں توڑوں گا بس احمد نے کہا نہیں بھائی میں سٹینڈرڈٹس نہیں نہیں چاہنے دوں گا سو یہ میرے اور آپ کے ایگو کا سوال نہیں ہے اللہ کی قسم آگ اصلی ہے نبی اسلام نے شاہد ہوا ہے جہنم حق اور میری بیٹی کو آگ میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دیا ہے اپنی بچوں کو آگ سے بچائیں اور ان کو اس تین لیول پر کامپیٹنٹ کر دیں آپ کو میں کیسے بتاؤں ایک دفعہ بس ہم نے شیشہ دیکھنا ہے اللہ کی قسم تین چار پانچ چھ سالوں کے اندر زمینہ اسمان کا فرق آجانا اور میرے اندر آئے آپ کے اندر آئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے بچوں کو وہ میرٹ ملنے ہیں کہ انہوں نے پہتھ لگا نہیں ہے وہ چست بس یہ ہے اس لگا نہیں there is only one way of doing this there is only one solution here raise the standards raise the standard of competence the reality of competence میرا بڑا بھائی he's very good at he's sunk into physics like really and he calls me up and whenever he asks a question about islam or anything and whenever i start giving reference to physics i stop i say nahi yaar analogy tu یہاں سے نکال میں physics کی analogy تیرے سامنے نہیں تھے and he smile and he says yeah i know i know ڈہین بھی مت ڈہین بھی مت اس کے سامنے ہوایی بات نہیں کرنی میں نے اس کے سامنے less than hundred percent accurate بات نہیں کرنی وہاں مسلمانوں سے ڈر ہی کوئی نہیں کسی کو بھی ڈر ہی کوئی نہیں کیوں کیونکہ standard ہی کوئی نہیں ہے ڈہین بھی مت ڈہین بھی مت